اسلام علیکم ویوٹیو فیملی ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ لوگ سے اتنی اچھی ٹپ لے کیا ہی ہوں نا کہ آپ کی ساری پریشانی ختم ہو جائے گی آپ کے ماربل ہوں ٹائل ہوں چاہے وہ واش روم کی ہوں کچن کی ہوں سیڑھیوں کی ہوں روم کی ہوں کسی طرح کی بھی ہوں اور کسی بھی کلر کی ہوں اتنے اچھے سے صاف ستری ہوں گی نا کچھ کچھ ماربل اور میں ٹائلز ایسی دیکھیں کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ دندلی ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو ان کو کیسے صاف کیا جاتا میں آج آپ کو بتاؤں گی سب سے پہلے جو ہے نا آپ نے ٹائلز کے اوپر ماربل کے اوپر اچھے سے جھاڑو پھیننا ٹھیک ہے اس کو صاف سترا کرنے نا اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان کو صاف کرنے کے لیے نا میں کون سا لکوڈ بناتی ہوں اور ان کے اندر کون کون سی چیزیں ایڈ کرتی ہوں آپ کو چاہیے فرنیل فرنیل بہت اچھی چیز ہوتی ہے لیکن میں آپ کو یہ کہوں گی جو خوشبو کے بغیر فرنیل ملتی ہے نا آپ نے وہ یوز کرنی ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں ٹو آپ نے جو اس کے کیپس ہیں نا وہ اس کے اندر ڈالنے دیکھیں یہ ایرومیٹک ہوتی ہے انٹی سپٹک ہوتی ہے اور اس سے نا جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں اس کی خوشبو کی وجہ سے چونٹیاں تک نہیں آتی ٹھیک ہے ٹو کیپس آپ نے اس کے ڈالنے فرنیل کے اور ون کیپ آپ نے ڈٹول کا ایڈ کرنا ہے آپ کو پتہ ڈٹول کے بھی کتنی زیادہ فائدے ہوتے ہیں تو ان چیزوں میں آپ نے نا تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا ہے کچھ خواتین یہ کیا کرتی ہیں جو بھی چیزیں ایڈ کرتی ہیں بھر کے پانی نا ایڈ کر دیتی ہے جس کا اثر ہی نہیں ان چیزوں کا اس کے بعد آپ نے نا یہ جو کمفرٹ ہوتا ہے نا جو فیبریک کا کنڈیشنر ہوتا ہے جو ہم واشن مشین میں یوز کرتی ہیں آپ نے یہ ایڈ کرنا ہے ہاف کیپ اس سے زیادہ نہیں کرنا اس سے اتنی اچھی خوشبو آتی ہے اتنی اچھی فرینگنس آنا سٹارٹ ہو جاتی بہت اچھی وائب آتی ہیں لیکن یہ جو فیبریک کا کنڈیشنر ہے نا کمفرٹ یہ آپ نے ہفتے میں صرف ایک یا حد دو دفعہ یوز کرنا ٹھیک ہے اس سے زیادہ نہیں کرنا یا جب کوئی گیسٹ وگر آئیں تب آپ یوز کر سکتے ہیں ہاف کیپ آپ نے ڈال کے نا تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا زیادہ بھر بھر کے آپ نے پانی ایڈ نہیں کرنا ان چیزوں میں ٹھیک ہے اس کے بعد جو بھی آپ کپڑا یوز کر رہے ہو ماربل کو ساف کرنے کے لئے ٹائل کو ساف کرنے کے لئے اس کو آپ نے اچھے سے ڈپ کرنے کے بعد اچھے سے سکویز کرنا ہے بس آپ نے سارا جو ہے نا اس سے اچھے سے ساف کرنا سٹارٹ کر دینا بہت اچھا سینہ ایک شائن آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے ماربل ٹائل کے اوپر ایک ٹپ میں آپ کو دوں گی کہ جو بھی کپڑا یا جو بھی تپڑی جو ہوتی ہے آپ کچن کے لئے یوز کرتے ہو نا اس کو باقی کسی بھی روم کے اندر کسی بھی لاؤنج کے اندر کسی بھی درائنگ روم کے اندر یوز نہ کریں جو کچن کا کپڑا ہوتا نا اس کو سیپریٹ رکھنا ہے باقی پورے گھر کے لئے آپ چاہے ایک ہی کپڑا یوز کر سکتے ہیں یہ بھی بہت فرق پڑتا ہے کیونکہ جب ہم کچن والا کپڑا بھی باقی ٹائلوں پر مارتے ہیں تو وہ چکناہٹ کی وجہ سے جو ٹائلز یا ماربل ہوتی ہیں وہ دھندلی ہونی سٹارٹ ہو جاتی ہے تو یہ بہت خاص ٹپ میں آپ لوگ سا شیئر کر رہی ہوں یہ جو کنفرٹ ہے نا یہ فیبرک کنڈیشنر جو ہے یہ دھائی سو روپے کی بوتل آتی ہے لیکن تین یا چار مہینے آپ کی ایزیلی گزار دیتی ہے کیونکہ ویک میں نے ایک یا دو دفعہ یا کبھی گیسٹ نے آنا تو تو میں ضرور اس کو یوز کرتی ہوں زیادہ اس کو یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ آپ نے جو کپڑا یوز کرنا ہے نا جو تپڑی یوز کرنی ہے اس کو اچھے سے دھوکی یوز کرنی ہے اس کے علاوہ سادے پانی کی کبھی بھی تپڑی آپ نے نہیں مانی وہ بھی آپ کے ٹائل اور جو ماربل ہے نا اس کو برباد کر دیتا ہے انشاءاللہ پورے ایک ہفتے کے بعد آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی ٹائل اتنی چمک رہی ہیں آپ کے ماربل اتنے چمک رہی ہوں گے کہ آپ مجھے دعاوں میں یاد رکھیں گے تو آپ نے میلی ہے کیا کرنا ہے سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اپنی فیملی فرینڈز کے ساتھ میری ویڈیو شیئر کرنی ہے یہ آپ لوگ کی جاب ہے جو میری جاب ہے وہ میں کرتی جا رہی ہوں تو اپنا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ